مصیح میں میری عزیز بھائیوں اور بھیلوں آپ سب کو سب کا سلام ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس متیرسول کی انجیل اسکنوں باپ ایک سے آٹھ آیات تک پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا اور دیکھو لوگ ایک مفلوچ کو چار پائے پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوچ سے کہا بیٹا خاطر جمع رکھ تیرے گناہ ماف ہوئے اور دیکھو بعض فقیہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ کفر بگتا ہے یسو نے ان کے خیال جانتے ہوئے کہا تم اپنے دلوں میں بدگمانی کیوں کرتے ہو کیا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ ماف ہوئے یا یہ کہ اٹھ اور چل پھر لیکن تا کہ تم جانو کہ ابن انسان کو زمین پر گناہ ماف کرنے کا اختیار ہے تب اس نے مفلوچ سے کہا اٹھ اپنی چار پائے اٹھا اور اپنے گھر چلا جا وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا تب حجوم یہ دیکھ کر ڈھر گیا اور خدا کی تمجید کرنے لگا کہ جس نے ایسا اختیار آدمیوں کو بخشا ہمارے انجیل مقدس کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو باپ اور بیٹے اور الکدس کے نام میں آمین مسیح یسو میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوقت بٹی کا سلام و پیار پہنچیں آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس مطی نوے باپ کی پہلی تا آٹھویں آیت سے پڑھی اور سنی گئی آج کی تلاوت میں ہم نے مفلوج کی شفا کا موجزہ سنا یہ موجزہ مقدس مرکس دو باپ ایک تا بارہ آیت میں اور مقدس لوکہ پانچ باپ سترہ تا چھبیس آیت میں بھی لکھا گیا ہے مقدس مطی کی انجیل میں پہلے تینہ بواب میں خدا یسو المسیح کا نسب نامہ مجوسوں کی آمد حیرودیس بادشاہ کا ذکر اور یوہنہ اس تک باگی کی پیشنگوئیاں یسو المسیح کے بادشاہ ہونے کی خبر دیتی ہے اور باپ چہارم سے لے کر ساتھویں باپ میں خدا یسو المسیح کی نبوت اور تعلیم بالخصوص پہاڑی واز اس کے با اختیار ہونے کا بیان دیتے ہیں باپ آٹھ میں کے بعد کہ اب باپ ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا یسو المسیح کاہنِ آزم ہے وہ شافی ہے بلکہ خدا ہے اور انسان کو اور خدا کے رشتے کو اثر نو خل کرتا ہے بالخصوص آج کی تلاوت میں شفائے مفلوج سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا یسو المسیح نے شفا دینے سے پہلے مفلوج کے گناہ ماف کیے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور جیسا کہ یہودیوں فقیوں فریسیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ اختیار صرف اور صرف خدا کا ہے اور گناہ ایک بیماری ہے گناہ فطرتی مورسی اور چھوٹ کی بیماری ہے ایک ایسی بیماری جس کے شکار تمام دنیا کے انسان ہوئے اور دنیا کے کسی حکیم وید ڈاکٹر یا سرجن کے پاس اس کا تریاک نہ تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان دوسرے انسان کے گناہ معاف کر سکتا ہے یہ نظریہ اور یہ عقیدہ اور یہ سوچ خدا یسو المسیح کے دور کے عالم دین سے لے کر ایک عام شخص کا بھی تھا اور ساتھ افسوس کہ آج بھی بے شمار لوگ جن کا تعلق مختلف فرقوں اور کلیسیاں سے ہے یہی سوچ رکھتے ہیں کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف خدا رحیم و گفور کے پاس ہے کوئی دوسرا انسان کسی بھی انسان کے گناہ معاف نہیں کر سکتا آئیں آج کی تلاوت کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں آج کی تلاوت میں بظاہر شفائے مفلوچ کا موجزہ ہی نظر آتا ہے لیکن اگر گوھر سے مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس موجزے میں ہی کئی اور موجزے پنہا ہیں پہلا موجزہ تو یہی ہے کہ خدا یسو المسیح نے دلوں کے حال جان لیے خدا یسو المسیح نے مفروض کے دل کا حال جان لیا خدا یسو المسیح نے اس کی بیماری کی وجہ کو جان لیا خدا یسو المسیح نے جان لیا کہ یہ بیماری معافی نہ دینے معاف نہ کرنے اور معافی نہ مانگنے کی بدولت ہے جب ہم اس گھرانے کے افراد کو معاف نہیں کرتے ان سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں پھر مفلوج ہو جاتے ہیں یہ مفلوج بھی اپنے خاندان سے ناراض تھا جس کا ثبوت یہ ملتا ہے کہ اسے خدا یسو المسیح کے پاس لانے والے اس کے دوست تھے لوگ تھے اپنے بہن بھائی سگے پیارے بیٹا بیٹی کوئی اپنا نہ تھا بلکہ گہروں نے اسے خدا یسو المسیح کے پاس پہنچایا خدا یسو المسیح نے فقی اور فریسیوں کے دلوں کا حال جان لیا خدا یسو المسیح نے لوگوں کے دلوں کا حال بھی جان لیا اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ دلوں کا حال صرف خدا ہی جانتا ہے خدا یسو المسیح نے کا یہ وصف اس بات کا زامن ہے کہ وہی خدا ہے اور خدا باپ نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انسان کے گناہ معاف کرے خدا یسو المسیح نے مفلوج کو شفاہ دینے کے بعد اس سے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا گھر چلا جا کیوں یوں خدا یسو المسیح نے ٹوٹے رشتوں کو بحال کیا ایک دوسرے سے معافی مانگنے اور معاف کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس کی بیماری معافی نہ دینے کی بنا پر تھی معافی نہ مانگنے کی بنا پر تھی اور اس موجز سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دوسروں کا ایمان ہماری نجات ہماری شفاہ اور ہماری معافی کا باعث بھی بن سکتا ہے خدا یسو المسیح نے مفلوج شخص کے ایمان کے سبب سے اسے شفاہ نہیں دی تھی کیونکہ وہ تو مفلوج تھا نہ چل سکتا تھا نہ بول سکتا تھا ماں سوائے اپنی آنکھوں کو حرکت دینے کے وہ اپنے جسم کی کسی ازا کو حرکت نہیں دے سکتا تھا اس کے دوستوں نے ہی یسو المسیح کے مطلق سنا اس کے دوستوں نے ہی یسو المسیح پر ایمان رکھا اس کے دوستوں اور لوگوں کے ایمان کو دیکھ کر ہی خدا یسو المسیح نے اسے شفاہ دی یہ موجزہ میں سکھاتا ہے کہ خدا یسو المسیح پر ایمان رکھیں اور ایسے لوگوں کو جو گناہ کی دلدل میں دس چکے ہیں خدا یسو المسیح کے پاس لے آئیں خدا یسو المسیح آپ کے ایمان کے وسیلے سے ان پر رحم کرے گا میرے عزیزو یہ موجزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اطراف یعنی ملاب کے سیکرمنٹ کے ذریعے سے ہم خدا کا فضل اور رحم حاصل کر سکتے ہیں خدا سے خدا نے شفا حاصل کرنے کے لیے دو سیکرمنٹ مقرر کیے ہیں اطراف کا سیکرمنٹ شفا کا سیکرمنٹ بھی ہے اور گناہ کے باعث ہونے والی بیماریاں اطراف کے سیکرمنٹ کے حصول کے بغیر ہمارے جسم سے نہیں نکل سکتی اطراف کا سیکرمنٹ حاصل کیے بغیر ہم شفا نہیں پا سکتے اس لیے مکمل شفا کے لیے بیماروں کی مولش کے سیکرمنٹ کے ساتھ ساتھ اطراف کا سیکرمنٹ لینا بھی ازہد ضروری ہے میرے عزیزو اطراف کے سیکرمنٹ کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنے گناہوں کا اطراف کر کے خدا سے معافی مانگیں اور پھر دوسروں کو معاف کریں گناہ معاف کرنے کا اکتیار خدا کا ہے اور اس نے یہ اکتیار خدا یسو المسیح کو دیا اور خدا یسو المسیح نے کلیسیا کو اطراف کا سیکرمنٹ تبدیلی کا سیکرمنٹ ہے باپ کے پاس لوٹ جانے کی پہلی کڑی ہے اطراف کی سیکرمنٹ کائن کے ذریعے ہمیں گناہوں کی معافی دلا کر پاک کرتا ہے اور خدا کے حضور کھڑے ہونے کی کابل بناتا ہے اور اسی سیکرمنٹ کے سبب سے ہم خدا کا جلالی نام لیتے اور زندہ رہتے اور شفا پاتے ہیں میرے عزیزو اس لیے معافی مانگو اور دوسروں کو معاف کرو کیونکہ کیونکہ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق ادا کرے آمین موسیقی